صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شرمائے ہوئے شاہان جان کس لیے شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں تیبا کے گدا آئے ہوئے ہیں کیا بزم میں تیبا کے گدا آئے ہوئے ہیں اس وقت میں چھیڑے اس وقت میں چھیڑے کشش لذت دنیا اس وقت میں چھیڑے کشش لذت دنیا کیوں کیوں اس وقت میرے اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اور بن جائے گی مہا شرم نصیر اب تری بگڑی بن جائے گی مہا شرم نصیر اب تری بگڑی کیونکہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا مجھے کاری صاحب نے اسی کلام کو ایک ڈیفرنٹ انداز میں پڑھنے کے لیے کہا کچھ اچار میں اس میں سنا دیتا ہوں ہاں قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو مہشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں صلی اللہ علیکہ یا پڑھئے بعد بلند رسول اللہ اللہ وسلم علیکہ یا آئے 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 شاہ آنے جہاں کس لیے شرمائے ہوئے شاہ آنے جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں چاہ بزم میں تیبا کے گدائے ہوئے ہیں چاہ بزم میں تیبا کے گدائے ہوئے ہیں سلطان مدینہ کی اطار یہ آسی سلطان مدینہ کی اطار اور یہ آسی کچھ لوگ تو کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں نعرہ تکبیر ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ سلطان مدینہ کی اطار اور یہ آسی کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں سلطان مدینہ کی اطار اور یہ آسی سلطان مدینہ کی اطار اور یہ آسی چاہ بہت پہ چکرائے ہوئے ہیں ہنگامہ ای مہشر میں کہاں ہفس کا خدشہ ہنگامہ ای مہشر میں کہاں ہفس کا خدشہ گیسو شگ کانن کے لہرائے ہوئے ہیں گیسو شگ کانن کے لہرائے ہوئے ہیں اور جنت کی فضائے انہیں بہلا نہ سکے گی جنت کی فضائے انہیں بہلا نہ سکے گی جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں اور اس حجیر کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے بسم اللہ عطا اس وقت نہ چھیڑے کشش لزت دنیا اس وقت نہ چھیڑے کشش لزت دنیا اس وقت نہ چھڑے کشش لزت دنیا اس وقت نہ چھڑے کشش ملیوں کی گی اس وقت نہ چھڑے کشش کشش لزت دنیا اس وقت نہ چہر کشش لزت دنیا لزت دنیا پکار مجھ کو نہ دنیا چلا ہوں سوے رسول نہ چھڑے کشش لزت دنیا پکار مجھ کو نہ دنیا چلا ہوں سوے رسول سوے رسول تجھے تلاش میری مجھ کو جستجو اے رسول نہ چھڑے کشش لزت دنیا نہ چھڑے کشش لزت دنیا نہ چھڑے کشش لزت دنیا نہ چھڑے نہ چھڑے نہ چھڑے نہ چھڑے نہ چھڑے نہ چھڑے دنیا لزت دنیا لزت دنیا دنیا لزت دنیا سباہ رہاں نصدے نصدے اس وقت نہ چیڑے کشش لذت دنیا لذت دنیا کیونکہ اس وقت میرے دل کو میرے دل کو میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں آیا ہی تھا خیال کے آنکھیں چلک پڑیں وہ یاد آئے ہوئے ہیں یاد آئے ہوئے ہیں آیا ہی تھا خیال کے آنکھیں چلک پڑیں آنسو تمہاری یاد کے کتنے قریب کتنے قریب سے کہتے ہیں یاد آئے ہوئے ہیں یاد آئے ہوئے ہیں کشش لذت دنیا کشش لذت دنیا کیونکہ اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں باندھا 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 عجیب تصور تیرے جمال کا ہے یا رسول اللہ باندھا عجیب تصور تیرے جمال کا ہے گزر رہا ہے جو لمحہ ہزار سال کا ہے کہتا ہے یاد آئے ہوئے ہیں یاد آئے ہوئے ہیں ہر میں لیتا گا یاد دیا بیٹھی دوروں میں کاغ اڑا رہاں فالا پامت کا صد بھیجاں میڈا تھی گیا ان بیماراں یار جنا موسیقی 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 اگر میڈا ہے وہ جنہ وچڑی کنج قتاراں وہ یاد آئے ہوئے ہیں ہے اس وقت میرے دل کو وہ یاد وہ یاد آئے ہوئے ہیں اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اس وقت میرے دل کو آوے مہی تے کو اللہ گھن آنے آتے گزر گئے کئی سمیں لوکی سکھ نل راتیں ساندے سڑے سھول کلے جے جم میں اس ویلے دکھ بہتا تھی دا جس ویلے دھمی دھمے دوش کسے سر نہیں و فریدہ اسا یار گوایا لمحے کہتا ہے یاد آئے ہوئے ہیں بن جائے گی مغاشر میں نصیر اب تیری بگڑی بن جائے گی مغاشر میں نصیر اب تیری بگڑی کیونکہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں مجھے دو کلام مزید پیش کر لے ہیں ایک عامر بھائی اور ایک شاہ جی کا حکم ہے دہائیت مختصران میں ایسے جلدی سے پڑے دیتا ہوں آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر آئے مورے گھر آئے مورے گھر آئے مورے گھر کس کی آمد گئے کیسی چمن آر آئی گئے ہر طرف پھول میں ایک دے مہار آئی گئے 很 آگار میں ایک دہکواد محمد آئے مورے گھر آئے مورے گھر آئے مورے گھر سونے محمد پیارے محمد پیارے محمد مونے محمد مونے محمد آج محمد آئے مرے گئے فجا محمد سراج مونیرآ فجا محمد سراج مونیرآ فسلو علیہ کثیرن کثیرآ فجا محمد آئے مرے گئے آپ سے پہلے خزان دیدہ چمن تھا سارا آپ آئے ہیں تو گلوشن میں بہار آئی ہے آج محمد آئے مرے جہاں تاریخ تھا ظلمت کا دا تھا سخت کا آلا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجال آتا آج محمد آئے مرے گھر آئے مرے گھر آئے مرے گھر آندھیرآ یا رسول اللہ اندھیرہ تو تیرے چمکنے سے پہلے اندھیرہ اندھیرہ کے تیرے اندھیرہ کا تیرے چمکنے سے پہلے تمہیں زمانے میں نور آ گیا ہے آج محمد آئے مونے گر اسے ایک شب وہ چراغا ہوا زمانے میں اب آبی آگئی شامل دیئے جلانے میں آج محمد آئے مونے گر آج محمد آئے مونے گر یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے زمانے کی عجب آلت تھی آدمی جہل مرک کب تھا مجھے سن بہشے تین سو ساٹھ گتوں سے تھی بسی یہ بستی شکر اللہ شکر اللہ کا ایسے میرے سول عربی آئے انسان کو انسان بنانے کے لئے دیکھ آج محمد آئے مونے گر مرحبا 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 دلو جاں باد فدایت چہین جب خوش لدک بھی آج محمد آئے مورے گھر آئے مورے گھر دائی حلیمہ دائی حلیمہ کہہ گئے تھی تھی گھر گھر تکو آج محمد آئے مورے گھر حلیمہ سبحان اللہ سبحان اللہ حلیمہ 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 کود میں لے کر کر حضور سے بولی آج محمد آئے مورے گھر وہ سارا دن تو سہراؤں میں جا کر گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چھوم لے تھی تھی کہتی تھی سونے محمد آئے مورے گھر پیارے محمد آئے مورے گھر منو بی فضل گجراتی آتا آگیا کیا بات ہے سبحان اللہ مورے گھر سبحان اللہ تو اپنے جمبے تو پہلا سوڑے نو شیر پلا لیے تو اپنے جمبے تو پہلا سوڑے نو شیر پلا لیے تینوی پہلا کو سردہ ایک جام پلایا جانا ہے ایک جام پلایا جانا ہے آج محمد آئے مورے وہ غلیمہ جو ہے سانی آمینہ وہ حلیمہ جو ہے سانی آمینہ اس کے لمحاتیں خدمت پہ لاکھوں سلام جو کہتی تھی آج محمد آئے مورے گھر غلیمہ 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 تیرے ایس کجوری چپر دے جنت وچ جنت وچ اے دیتا تینو ایک محل دعایا جانا ہے جنت وچ اے دیتا تینو ایک محل دعایا جانا ہے ایک محل دعایا جانا ہے سیدہ صاحب اللہ آپ کو سلام بد رکھے سیدہ صاحب نے اس وقت جو تار چھیڑی ہے سیدہ علیمہ کی اس کلی کی بات کی چھیڑی ہے حضرت میں خود اس کلی کو دیکھنے کیا مجھے پیدا کرنے والے ایک عزت کی عزت کی قسم وہاں پر صرف پہاڑ ہیں اور آج میں وہاں مصطفیٰ کریم کی خوشبہ ہے موسیقا موسیقا تو اپنے جمعے کو پہلے سوڑے نوں شیر پھرانے تینوں ہی پہلوں کو سردار ایک جام پھلایا جانائے تو ایڈی نمو چاڑنا ہو تو ایڈی نمو چاڑنا ہو یعنی کہ مائی حلیمہ سادیہ تُسی ایڈی مایوس نہ ہو تُسی ایڈی مایوس نہ ہو تو ایڈی نمو چاڑنا ہو تے توں نہ کر پرمیتی میدہ تُسی ایڈی نمو چاڑنا ہو تے توں نہ کر پرمیتی میدہ جیڈا کسے ہی نہیں جٹھا تھے اوہ رنگ بکھایا جانا ہے آج محمد آئے مورے گھر پیدا ہوئے تو باپ نے سایا اٹھا لیا پیدا ہوئے تو باپ نے سایا اٹھا لیا گھٹنوں چلے تو مادروں ام ہو گئے جدہ بڑھنے لگے تو دادا ودم کو روانہ تھا یوں ایک ایک سایا اٹھنا چلا گیا ساہے پسند آئے نہ پروردگار کو ارے دے سایا کر دیا گیا اس سایا دار کو دیکھو آج محمد آئے مورے گھر آئے مورے گھر ہسن کی جان ہو گیا ہو گا ہسن کی جان ہو گیا ہو گا خود ہی مان ہو گیا ہو گا جب بنا ہو گا جب بنا ہو گا وہ قدر موضوع تو سایا قربان ہو گیا ہو گا آج محمد آئے مورے گھر آپ میرا دن چاہ رہے ہیں میرا دن چاہ رہے ہیں کہ اس امہ ٹی وی کے وسیلے سے ایک صدا بلند کرنی ہے آپ بھی سنیں دنیا بھی سنیں اور وہ صدا ہمارے مسلک کی پہچان ہماری جان ٹھیک ہے تیار رہیے گا آج محمد آئے مورے گھر 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 سناخانی کی ہے یہ آخری حد یا رسول اللہ سناخانی کی ہے یہ آخری حد کیا یا رسول اللہ یا رسول سناخانی کی ہے یہ آخری حد یا رسول اللہ وظیفہ ہو گیا ہے یا محمد یا رسول اللہ یا رسول یا رسول یقیناً یقیناً سنا ہے نہیں سنا ہے نہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً یقیناً ہم سنا ہے نہیں کہتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق النبی اولا بالمومنین من انفسی ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاً یا رسول اللہ یقیناً یا رسول یقیناً یقیناً جب تم سے فرمائے کہلاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول یا رسول اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول دنگی کے دن میں وہ تو کٹنے ہوں گے جو باقی زندگی کے دن ہیں ساری صاحب جو باقی زندگی کے دن ہیں وہ تو کٹنے ہوں گے جو مر جاتا جو مر جاتا تو ہو جاتی زیارت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ جہاں جہاں جاتا ہوں لوگ جہاں جاتا ہوں لوگ مجھ کو آنکھوں پر بٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لوگ لوگ کہتے ہیں سنی عالم سے حضرت صابعی صاحب قبلہ آپ کی نظر یہ بات کسی سنی عالم سے کسی گستاخ بیدب نے پوچھا کہ آپ جب محفل میں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے کھڑا کر دیئے سب کو محفل میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو بتاؤ کہ آپ کے نبی اس محفل میں کب آتے ہیں آپ کے نبی تو سنی عالم سے پوچھا کیا پہلے آتے ہیں انہوں نے کہا نہیں کہا درمیان میں آتے ہیں کہا نہیں بھئی آخر میں آتے ہیں کہا نہیں تو وہ گستاخ پوچھنے لگا پھر آتے کب ہیں کہنے لگا عقل کے اندے انا بھی یوں اولا بالمومنین امید انفوسین تو آنے کی بات کہتا ہے وہ جاتے کب ہیں اگر ہو جذبہ کامل اگر ہو جذبہ کامل اگر ہو جذبہ کامل اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لیاتے ہیں کھڑ پویاں نہیں کرتے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا دل کہتا ہے میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ آپ سمجھ جائیں گے میرے اشارے کو کہ ہمیں حضرت نے کھڑا نہیں کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زی رحمت کن نظر بر آل زارم یا رسول اللہ زی رحمت کن نظر بر آل زارم یا رسول اللہ زی رحمت کن نظر بر آل زی رحمت کن نظر بر آل زی رحمت کن نظر بر آل زارم فرد حرم اللہ یہ جو خالد اس نے انشاء صاحب کلام پڑھ رہے نا یہ حضور امام زین علابہ دین کا کربلا سے واپسی کا پیار پھرا سلام ہے سرکار کی بار ان التیاری ہے سبا ان التیاری ہے سبا یو من للا ارد الحرم بلغ سلامی سلامی رودتا فیہا نبی المترم اکبادنا مجروحة من سیف حجر المصطفی طوبہ لے اہل بلدتا فیہا نبی المحتشم یا رحمت اللہ عالمی یا رحمت اللہ عالمی یا رحمت اللہ عالمی یا رحمت اللہ عالمی عدرک لے زین العابدی عدرک لے زین العابدی محبوس عید الظالمی فی الموقبی والموزدہم پنجابی ترجمہ سرائکی میں سارے شیروں کا سرائکی میں ترجمہ علاق عام عام ویدی تا او بی پیئے بادے سبا مدینے دکھیاں دا آل چائی ون ڈیمی سنا مدینے آکی یا رسول اللہ نصیمہ جانبِ بطلہ گزر کن زی آوالم محمد را خبر کن ببری جان مشتاہ کم درانا بدا روزائے خیر البشر کن تو ہی سلطان آلم یا محمد ضرورِ لطف سوئے منظر تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہنا سبا حضور سے کہتا ہے ایک غلام بس ایک نظر ہو ایک نظر کا سوال ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آج محمد آئے مورے گھر آئے مورے گھر مہدی لگاؤں گھر بس جاؤں تن من باروں بل بل جاؤں تن من باروں بل بل جاؤں جان ہی دے دوں اُن کے چرن پر میں جان ہی دے دوں اُن کے چرن پر دیکھو آج محمد آئے مورے گھر دوش پہ جب آئے مورے گھر دوش پہ جب دوش پہ جب جب کیسو لہر آئے بینی بینی خوشبو آئے بینی بینی خوشبو آئے جگ مہدی جگ مہدی جگ مہدی جگ مہدی سارا منزل دیکھو آج محمد آئے مورے گھر آہ وہ سکھی سب مل کر گھو آئے آہ وہ سکھی سب مل کر گھو آئے اپنے پیاں کا جشن منائے اپنے پیاں کا جشن منائے سل اللہ کی دوم ہو گھر گھر دیکھو آج محمد سل اللہ کی دوم ہو گھر گھر سل اللہ کی دوم ہو گھر گھر سل اللہ کی دوم ہو گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر سل اللہ کی دوم ہم不ہ گھر گھر اس کا پہنیہ بھی ترجمہ پورے کلام کا آیا نبی آیاں دا پیر پیر نوکٹا آیاں کھل نبی آدھا پیر پیر اکڑا آیا کل نبی آدھا پیر غیب الغیب نے دیسوں آیا یہ تیار کے روپ بٹایا خالق دی تصویر میں صد کے جاوہا خالق دی تصویر پیر اکڑا آیا کل نبی آدھا پیر سلِ اللہ کی دوم و گھر گھر آج محمد آئے منہ در در برات بی برات بی برات بی صالح دیسوں شگہ کون کے لگنا ہوئے ہیں اور جنت کی فضائی انہیں بہلا نہ سکیں گی جنت کی فضائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں اور اس حجیر کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے بسم اللہ عطا کہ اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا دنیا اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا اس وقت نہ چھڑے اس وقت نہ چھڑے اس وقت نہ چھڑے قشش لزت دنیا اس وقت نہ چر قشش لزت دنیا قشش لزت دنیا پکار مجھ کو نہ دنیا چلا ہوں سوے رسول نہ چھڑے قشش لزت دنیا پکار مجھ کو نہ دنیا چلا ہوں سوے رسول سوے رسول تجھے تلاش میری مجھ کو جستجو اے رسول نہ چھڑے قشش لزت دنیا نہ چھڑے قشش لزت دنیا 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 لجتے 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 دنیا وہ یاد آئے ہوئے ہیں یاد آئے ہوئے ہیں آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں چلک پڑیں آنسو تمہاری یاد کے کتنے قریب تھے کہتے ہیں یاد آئے ہوئے ہیں یاد آئے ہوئے ہیں اس وقت نچے کشش لذت دنیا کیونکہ اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں باندھا 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 عجیب تصور تیرے جمال کا ہے باندھا عجیب تصور تیرے جمال کا ہے گزر رہا ہے جو لمحہ ہزار سال کا ہے کہتا ہے یاد آئے ہوئے تھا باپ نے سایا اٹھا لیا گھٹنوں چلے تو مادروں ہم ہو گئے جدا بڑھنے لگے تو دادا ودم کو روانہ تھا یوں ایک ایک سایا اٹھنا چلا گیا سایا پسند آئے میں پروردگار کا ارے دے سایا کر دیا گیا اس سایا دار کو دیکھو آج محمد آئے مورے گھر آئے مورے گھر ہو گا جب بنا ہو گا جب بنا ہو گا وہ کدیم آزو تو سایا کربان ہو گیا آج محمد آئے مورے اب میرا دن چاہ رہا ہے میرا دن چاہ رہا ہے کہ اس امہ ٹی وی کے وسیلے سے ایک صدا بلند کرنی ہے آپ بھی سنیں دنیا بھی سنیں اور وہ صدا ہمارے مسلک کی پہچان ہماری جان ٹھیک ہے تیار رہیے گا آج محمد آئے مورے گھر آئے مورے گھر آئے مورے گھر نارا ہے رسال یا رسول آئے مورے گھر آئے مورے گھر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک میٹ کے لئے سارے کرنے گی یا رسول اللہ 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 سنا خانی اللہ یا رسول اللہ سنا خانی کی ہے یہ آخری حد یا رسول اللہ سنا خانی کی ہے یہ آخری حد کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ سنا خانی کی ہے یہ آخری حد یا رسول اللہ وزیفہ ہو گیا ہے یا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یقیناً یقیناً سنا ہے نہیں سنا ہے نہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ یقیناً ہم سنا ہے نہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ یقیناً یا رسول عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول یا رسول خدا جب تم سے فرمائے کہلاؤ اپنی امت کو خدا جب تم سے فرمائے کہلاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نارا اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جو باقی زندگی کے دن ہے وہ تو کاٹنے ہوں گے جو باقی زندگی کے دن ہے وہ تو کاٹنے ہوں گے جو مر جاتا جو مر جاتا تو ہو جاتی زیارت یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ جہاں جاتا ہوں لوگ مجھ کو آنکھوں پر بٹھاتے ہیں ملا گئے مجھ کو یہ اجاز نسبت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں سنی عالم سے حضرت سابری صاحب کی بلا آپ کی نظر یہ بات کسی سنی عالم سے کسی گستاخ بیدب نے پوچھا کہ آپ جب میحفل میں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے کھڑا کر دیئے سب کو میحفل میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو بتاؤ کہ آپ کے نبی اس میحفل میں کب آتے ہیں آپ کے نبی تو سنی عالم سے پوچھا کیا پہلے آتے ہیں انہوں نے کہا نہیں کہا درمیان میں آتے ہیں کہا نہیں بھئی آخر میں آتے ہیں کہا نہیں تو وہ گستاق پوچھنے لگا پھر آتے کب ہیں کہنے لگا حقل کے اندے انبیو اولا بالمومنین من انفسین تو آنے کی بات کہتا ہے وہ جاتے کب ہیں اگر ہو جذبہ کامل اگر ہو جذبہ کامل اگر ہو جذبہ کامل اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے زمانے کی عجب حالت تھی آدمی جہل مرکب تھا مجسم وحشی تین سو ساٹھ گتوں سے تھی بسی یہ بستی شکر اللہ کا شکر اللہ کا ایسے میرے سوال عربی آئے انسان کو انسان بنانے کے لیے دیکھو آج محمد آئے موری مرحبا 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 سید مرحبا 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 دلو جا باد فدایت جہا جب خوش لکبی آج مہ محمد آئے مرحبا مرحبا آئے مرحبا گھر دائی حلیمہ دائی حلیمہ کہتی تھی گر گر تک آج محمد آئے مرحبا سبحان اللہ میں لے کر کر حضور سے بولیں آج محمد آئے مورے گئے وہ سارا دن تو سہراؤں میں جا کر گم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چھوم لیتی تھی کہتی تھی سونے محمد آئے مورے گھر پیارے محمد آئے مورے گھر منو پیر صدر گجراتی آتا آگئے کیا بات ہے سبحان اللہ باوانی حلیمہ تیرے تھی آج کرم کمایا جانائے باوانی حلیمہ تیرے تھی کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باوانی حلیمہ تیرے تھی آج کرم کمایا جانائے نی آج یکتہ تیری چولی مچھ ایک گاہر پایا جانائے تو اپنے جم میں تو پہلا سوڑے نوں شیر پلا لیے تو اپنے جم میں تو پہلا سوڑے نوں شیر پلا لیے دینوئی پیلا کو سردہ ایک جام پلایا جانائے دینوئی پیلا کو سردہ ایک جام پلایا جانائے آج محمد آئے مورے وہ حلیمہ وہ حلیمہ جو ہے ثانی آمینہ وہ حلیمہ جو ہے ثانی آمینہ اس کے لمحاتیں خدمت پہ لاکھوں سلام جو کہتی تھی آج محمد آئے مورے غلیمہ 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 آمینہ بے کھی کی قیمت پہندی تیرے تیرے ایس کجور چپر دے جنہ توجہ جنہ توجہ ایدیتا تین ایک محل دعایا جانائے جنہ توجہ ایدیتا تین ایک محل دعایا جانائے ایک محل دعایا جانائے صحیح صاحب نے صحیح صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے صحیح صاحب نے اس وقت جو تاہر چیڑی ہے سیدہ علیمہ کی اس کلی کی وعد کی چھڑی ہے حضرت میں خود اس کلی کو دیکھنے کیا مجھے پیدا کرنے والے عزت کی قسم وہاں پر صرف پہاڑ ہے اور آج بھی وہاں مصطفیٰ کریم کی خوشبہ ہے مجھے پیدا کرنے والے عزت کی قسم مجھے پیدا کرنے والے عزت کی پیدا کرنے والے عزت کی پیدا کرنے والے عزت کی قسم مجھے پیدا کرنے والے عزت کی قسم مورے گھر آئے مورے گھر پیدا ہوئے تو باپ نے سایا اٹھا لیا سلاللہ علیہ کریں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرمائے ہوئے شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں تیبا کے گدا آئے ہوئے ہیں کیا بزم میں تیبا کے گدا آئے ہوئے ہیں اس وقت نہ چھیڑے اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا اس وقت نہ چھیڑے ہیں کشش لذت دنیا کیوں کیوں اس وقت میرے اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اور بن جائے گی مہا شرم نصیر اب تری بگڑی بن جائے گی مہا شرم نصیر اب تری بگڑی کیوں کہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا مجھے مجھے کاری صاحب نے اسی کلاب کو ایک ڈیفرنٹ انداز میں بڑھنے کے لیے کہا کچھ اچھار میں اس میں سنا دیتا ہوں ہاں قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو مہشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ کا یا پڑھئے بعد بھلند رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا سبحانہ ہاں شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں تیبہ کے گدائے ہوئے ہیں کیا بزم میں تیبہ کے گدائے ہوئے ہیں بسم اللہ سلطان مدینہ کی عطا اور یہ عصی آئے آئے واہ واہ سبحانہ اللہ وقت سلطان مدینہ کی عطا اور یہ عصی کچھ لوگ تو کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں نعرہ تبیر ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلطان مدینہ کچھ لوگ تو کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں سبحان اللہ ہنگامائے مہاشر میں کہاں حبس کا خدشہ ہنگامائے مہاشر میں کہاں حبس کا خدشہ ہنگامائے مہاشر میں کہاں حبس کا خدشہ گیسو شگ کونین کے گیسو شگ کونین کے لہرہ آئے ہوئے ہیں یاد آئے ہوئے ہیں یاد آئے ہوئے ہیں ہر میں لیتا گایا ہر دییا بیٹھی دوروں میں کاغ اڑا اگراناں فالاں پامت کا صد بھیجاں میڑا تھی گیا ان بیماراں یار جناں اوڑ جیوڑ کوڑے میڈے دل وچھ درد غازارا غلام فریدہ میں تائمیں رواؤں وہ جمیں وچڑی کنج کا تاراں وہ یاد آئے ہوئے ہیں اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اس وقت میرے دل کو آوے مہی تیکو اللہ گھن آنے آتے گزر گئے کئی سمیں لوکی سکھ نل راتیں ساندھے سڑے سھول کلے جے جم میں اوہ اس ویلے دکھ بہتا تھینا جس ویلے دھمیں دھمیں دوش کسے سر نہیں و فریدہ اساں یار گوایا لمحے کہتا ہے یاد آئے ہوئے ہیں بن جائے گی مہا شہیر میں نصیر اب تیری بگڑی بن جائے گی مہا شہیر میں نصیر اب تیری بگڑی کیونکہ سرکار شفاعت کے لئے آئے ہوئے ہیں سرکار شفاعت شفاعت کے لئے آئے ہوئے ہیں مجھے دو کلام مزید پیش کر لے ہیں ایک عامر بھائی اور ایک شاہ جی کا حکم ہے دہائیت مختصران میں ایسے جلدی سے پڑے دیتا ہوں آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر 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 کس کی آمد گئے کیسی چمن آرہ آئی گئے ہر طرف پھول میں ایک دے مہار آئی گئے چونے مورے گھر آئے 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 مورے گھر سونے محمد سونے محمد سونے محمد پیارے محمد پیارے محمد پیارے محمد محمد مہنے محمد مہنے محمد آج محمد آئے مہنے گئے فجا محمد شراج منیرہ فجا محمد شراج منیرہ فسلو علیہ کثیرا کثیرا آج محمد آئے مورے گھر جا رسول اللہ آپ سے پہلے خزا دیدہ چمن تھا سارا آپ آئے ہیں تو گلوشن میں بہار آئی ہے آج محمد آئے مورے گھر جہاں تاریخ تھا ظلمت کا دا تھا سخت کا آلا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجال آتا آج محمد آئے مورے گھر آئے مورے گھر آئے مورے گھر اندھیرہ یا رسول اللہ اندھیرہ اندھیرہ آج محمد آئے مونے گرہ اسے ایک شب وہ چراغا ہوا زمانے میں اب آبی ہو گئی شامل دیئے جلانے میں آج محمد آئے مونے گرہ آج محمد آئے مونے گرہ یا رسول اللہ